بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلومیٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آپ اپنا ڈائنامک سرویر نہ کروائیں یہ غلطی بھول کے بھی مت کرنا یقیناً آپ کو یہ خبر سن کر یہ ملومات سن کر بہت عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ آپ کے بہت بڑے فیدے کے لیے ہے کیونکہ اگر آپ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیے جائے گا آپ کے پیسے بند کر دیے جائیں گے اور آپ مستقبل کے لیے اس پروگرام سے ناہل ہی رہیں گے اس کے بارے میں مکمل تفصیل اور مکمل ملومات تو آگے چل کر آپ کو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تحت قفالت پروگرام کی قسطیں اور تعلیمی وزیف پروگرام کی قسطیں انشاءاللہ کل سے تمام لوگوں کو ملنا شروع ہو رہی ہیں اور ہاں جن لوگوں نے فیک بچے ایڈ کروائے ہوئے تھے ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک بری خبر آ چکی ہے لیکن اس بری خبر کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر بھی ہے اس مسئلے کا حل بھی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آئیے بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اور حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے مختلف امدادی پروگرام کی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہنے کے لیے ابھی سے اس یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ اسی چینل کے ذریعے آپ کو تازہ ترین اہم ترین ملومات دی جائیں گی اچھا بھی اور سب سے پہلے اپ ڈیٹ شامل کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک اہم مسئلہ کے حوالے سے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اب ڈینامک سروے ہو رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز جو پچھلے کائی سالوں سے پیسے لیتی آ رہی تھی اب اگر وہ اپنا ڈینامک سروے کروا لیتی ہیں تو بھی انہیں نہ اہل کیا جا رہا ہے ڈینامک سروے نہیں کرواتی تو بھی انہیں نہ اہل کر دیا جاتا ہے تو آخر ماجرہ کیا ہے اس میں کون سی بڑی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عوام کو نہ اہل کیا جا رہا ہے اور آپ اس غلطی سے کس طرح باج سکتے ہیں سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ڈینامک سروے اندہ کے لیے ہر تین سال بعد تمام بینیفیشریز کا کیا جائے گا جب ان کی پہلی ریجسٹریشن یا پہلی اہلیت کو تین سال کا عرصہ گزرے گا اس کے بعد فوراں ان کا دوبارہ ڈینامک سروے ہوگا اگلے تین سال کے لیے ان کی اہلیت یا نہ اہلیت ہوگی تو اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام عوام پریشان ہے کہ آخر کیا بنے گا سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ تمام لوگوں کا سروے ہوگا ہاں جو لوگ سروے نہیں کروا رہے ان لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے یہی پلنٹی تیار کر لی گی ہے کہ انہیں اس پروگرام سے نہ اہل کر دیا جائے کیونکہ کافی بڑی تعداد میں لوگ اپنا ڈینامک سروے اس لیے نہیں کروا رہے کہ ہم اپنا سروے نہیں کروائیں گے تو ہمیں نہ اہل بھی نہیں کیا جائے گا اور مختلف ویڈیوز میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ اپنا سروے نہ کروائیں تو آپ یہ سروے نہ کروانے کی غلطی بھول کے بھی مت کریں ڈینامک سروے آپ کا ہوگا آپ کو کروانا پڑے گا اور ہر حال میں آپ سروے کروائیں گے اگر آپ سروے نہیں کرواتے تو پھر آپ کو اس پروگرام سے بلاک کر دیا جائے گا یاد رہے کہ جو لوگ بلاک ہو جاتے ہیں ان کا دوبارہ سے اہل ہونا بہت مشکل کی طرف چلا جاتا ہے اور ہاں جو ڈینامک سروے کروانے کے بعد پی ایم ٹی سکور بڑھنے کی وجہ سے نہ اہل ہوتے ہیں تو انہیں بعد میں دوبارہ سروے کے بعد اہل کر دیا جاتا ہے ان کے لیے کوئی زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہوتی برحال یہاں پر آپ نے یہ غلطی بلکل بھی نہیں کرنی کسی کی بھی معلومات پر کسی کی فورس کرنے پر آپ نے کان نہیں دھرنے جو کوئی بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ نے ڈینامک سروے نہیں کروانا تو وہ آپ کو بالکل غلط مشورہ دے رہا ہے ہاں یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو پچھلے تین چار سالوں سے پیسے ملتے آ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ڈینامک سروے لازمی ہے اگر آپ کو پچھلے تقریباً دو چار ماہ سے ہی اس پروگرام میں اہلیت ملی ہے اور آپ پیسے لے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ڈینامک سروے کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو پرانی بینیفیشریز ہیں اور ہاں ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ غلطی کر دی اپنا ڈینامک سروے نہیں کروایا تو اگلے تقریباً ایک ماہ کے اندر اندر آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا اور یہی حال یہ قسط آپ کی آخری قسط ہوگی اس کے بعد ستمبر میں آنے والی قسطیں جن لوگوں سے فیک بچے ایڈ کروائے تھے مطلب غلط طریقے سے انہوں نے بچے ایڈ کروائے تھے یا ان کے سکول پڑھنے والے بچے نہیں تھے انہوں نے کسی دھندہ ماسٹر سے رابطہ کیا اور بالکل فیک بچے ایڈ کروا دیئے ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ بالکل غیر قانونی ہے جن لوگوں نے غیر قانونی طریقہ کار کے ذریعے بچے ایڈ کروائے ہوئے تھے ان کا کلہ کمہ بھی بہت جلد ہو رہا ہے تیس جون کے بعد انہیں اس پروگرام سے نائحل کر دیا جائے گا بچوں کے پیسے بھی نہیں ملیں گے اور اس کے ساتھ کفالت پروگرام سے بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا بلا کر دیا جائے گا آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی ریجسٹریشن یا آپ کے جو بچوں کا اندراج ہے وہ صرف بی آئی ایس پی کے دفتر سے ہوا ہے یا کہیں اور سے کسی آن ناؤن پرسن سے آپ نے کروایا ہو یا کسی ایسے بندے سے کروایا ہو جو افیس لے کر آپ کے بچوں کی ریجسٹریشن کر رہا ہو تو ایسے لوگ جو ہیں وہ غلط طریقے سے آپ کے بچوں کا اندراج کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو اب کفالت پروگرام اور تعلیمی زیف پروگرام سے ہاتھ دھونا پڑیں گے ان پروگرام سے آپ کو نائحل کر دیا جائے گا تو یہ دو بڑی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے ساتھ ساتھ حالی اکستوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل سے دوبارہ ادھگیوں کی بہالی ہو رہی ہے تمام لوگوں کو قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی اور جو لوگ آخری مرحلہ میں شامل ہیں ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ یکم سے آپ کو قسط ملنا شروع ہو جائے گی جس میں کفالت پروگرام اور تعلیمی زیف پروگرام کی دونوں قسطیں آپ کو ایک ساتھ دی جائیں گی تو بھی اور یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس مزید نئے اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکیل مینڈر کو سبسکرائب کر لیجے اپنا بہت سکیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکیبان